ہاں نمسکر دوستو میرا نام ہے ستہ دیوار رہا اور آج میں آپ کے سامنے ریویو کرنے والا ہوں کینن ای او ایس آر ایٹ کا لاسٹ ویڈیو جو ہم نے بنایا تھا اس میں کیمرے کا انوکسنگ کیا تھا تو کئی سارے کوئنٹس ہمارے پاس آئیتے ہیں انہوں نے بولا کہ آپ نے کیمرے کا ریٹ نہیں بتایا کیا ہے اور فیچرز کے بارے میں نہیں بتائے تو پھر میں نے یہ نیچ ویڈیو بنایا ہے جس میں کچھ فیچرز کے بارے میں بات کریں گے ہم اور اس کا ریٹ بتائیں گے کہ کتنے روپے کا ہمیں یہ کیمرہ پڑھا تھا سب سے پہلے میں بات کروں یہ کینن کا ای او ایس آر ایٹ ہے جو کی فل فرم سی موس سینسر کے ساتھ آتا ہے اور اس کا ویٹ کی بات کریں تو یہ چار سو ایک سٹ گرام کا ہے بہت ہی لائٹ ویٹ کیمرہ ہے اور وہیں اگر ہم اس کے باڈی کی بات کریں تو یہ باڈی ہم کو ملتی ہے ایک لاکھ اٹائیس ایر روپے کی ملتی ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ کیٹ لینس کے ساتھ کیمرہ کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو انڈر ون فبٹی آپ کو مل جائے گا یہ ایک لاکھ پہنٹالیس ایر کچھ کا پڑھتا ہے ہم اس کے باڈی کی بات کریں اور جو کٹ لینس اس کے ساتھ میں آتا ہے تو یہ پڑھتا ہے ایک لاکھ پہنٹالیس ایر روپے کا لیکن میں نے کہا ہے کہ میں نے اس کے کٹ لینس نہیں لیا تھا میں لاشٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کیا تھا یہ بار تو میں نے اس کے ساتھ میں چوبیس ایک سو پانس لیا ہے جو کی الگ سے اگر آپ پرجیج کرتے ہیں تو یہ پہنٹی سار سنٹنگ کا پڑتا ہے تو ساتھ ہی اگر میں نے اس کے ساتھ کی بات کروں کہ کتنے روپے کا پڑا تو یہ ٹوٹل مجھے ایک لاکھ با سٹھ ہیار روپے کا کیمرا ملا تھا تو وہیں اگر آپ ہم اس کے فیچرز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کو 360 روٹیسن ڈسپلے مل جاتی ہے جو کی آپ کو ویڈیو بنانے میں فوٹو سلو انگل سوٹس وغیرہ لینے میں بہت ہی ہیلپ فل ہوتی ہے کیونکہ آج کل ریل کا بہت زیادہ ٹرن چل رہا ہے تو آپ ریل آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ 360 ڈسپلے جو ہے جو بہت زیادہ کارگر ہوتی ہے تو وہیں اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک اسپیسیفک بٹن دیا گیا ہے جس سے آپ آسانی سے کیمرے سے ویڈیو میں ویڈیو سے کیمرہ میں آسانی سے سوچ کر سکتے ہیں یہ ہم اس کے فکسل کی بات کریں تو اس میں 24.2 میگا فکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے اور ساتھ ہی اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو 4K جو ہے 60fps پر سوٹ کرتا ہے اور اگر آپ فل ایچ ڈی میں سوٹ کرتے ہیں تو آپ کو 180 کے فریم ریٹ کے ساتھ میں یہ سوٹ کرتا ہے جو کی ایک بہترین ہے اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑی ہے اگر آپ ایچ ڈی آر بھی سوٹ کرتے ہیں تو ایچ ڈی آر پہ بھی یہ ویڈیو میں اور فوٹو میں دونوں میں بہترین گام کرتا ہے ساتھ ہی اگر اس کے اوٹو فوکس کی بات کریں ہم تو فوکسنگ کے لیے اس میں الگ الگ موڈ دیئے گئے ہیں جیسے اگر آپ کو ہیومن باڈی پہ فوکس کرنا ہے تو اس کے لیے الگ موڈ ہے اینیمل پہ فوکس کرنا ہے اس میں الگ موڈ ہے جس پہ بھی فوکس کر سکتے ہیں آپ پہ ہی سارے آپسنگ دیئے گئے ہیں اس پہ الگ الگ موڈ دیئے گئے ہیں جو کہ یہ بہترین ہے جو آپ کو اوٹو فوکسنگ کے لیے بہت بڑیا کام کرتا ہے اگر وہیں کیمرے کے اسٹیبلائیزیسنگ کی بات کریں تو اس میں آپٹیکل اسٹیبلائیزیسنگ دیا گیا ہے جو کی فوٹو میں اور ویڈیو میں دونوں میں بہترین کام کرتا ہے ساتھ ہی اگر آپ اس کا اسٹیبلائیزیسنگ کا موڈ دیا گیا ہے دونوں اگر آپ اسٹیبلائیزیسنگ موڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو بہترین ویڈیو مل جائے گا جو کی بلکل ہی جیادہ خاص ہلتا نہیں ہے بہت اچھا اسٹیبلائیزیسنگ ہوتا ہے سٹر سپیڈ تو ہم نیکسٹ پوائنٹ بتاتے ہیں سٹر سپیڈ سٹر سپیڈ کی بات کریں تو اس میں سٹر سپیڈ دو طرح کا سٹر سپیڈ دیا گا اگر آپ نورمل سٹر سپیڈیزیز کرتے ہیں تو آپ کو سکس فریم پر سیکنڈ کے حساب سے آپ کو ملتا ہے اور آپ الیکٹرونک سٹر سپیڈیزیز کرتے ہیں تو اس میں فورٹی فریم پر سیکنڈ کے ساتھ آپ سوٹ کر سکتے ہیں آئی ڈیٹیکشن کا اس میں بہت ساندھر فیچرز دیا گیا ہے جو کی میں آپ کے ساتھ پہلے سیئر کر چکا ہوں بہت اچھا کام کرتا ہے ہیومن بوڈی کے لیے الگ ٹریول آگر سوٹ کرتے ہیں آپ تو اس کے لیے الگ ہے اس میں ایروپلین موڈ وغیرہ جو میں آپ کو پہلے بتا سکا ہوں وہیں اگر ہم اس کا ٹچ ڈسپلے کا بات کریں تو اس کا بہترین کام کرتا ہے 3 انچز کا اس میں ہمیں ٹچ سکرین دیا گیا ہے جو کی فل ٹچ کام کرتا ہے اس میں جو کی کئی سارے اگر آپ کیمرے کے بات کریں تو اس میں فل ٹچ نہیں ملتا ہے اس میں پورا فل ٹچ کیمرہ کام کرتا ہے ساتھ ہی ہم اس کے کچھ الگ فیچرز کی بات کریں تو اس میں جو اوپر دیا گیا ہے فلس لائٹ کے لیے یہاں پہ آپ ایکسٹرا مائک لگا سکتے ہیں وہ مائک وغیرہ کے لیے بہترین دیا گیا ہے اس میں کچھ کیمرہز آتے ہیں جس میں سپورٹ نہیں کرتا ہے یہ بہترین سپورٹ کرتا ہے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں وائی فائی کے ساتھ آپ فوٹو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں سی ٹائپ کا اس میں کیول دیا گیا ہے یہاں پہ سی ٹائپ کا جیک دیا گیا ہے یہاں پہ آپ لگا کے ڈائیٹ سٹریمنگ کر سکتے ہیں اور جو کی مطلب پورا آپ کو چوبیس پنٹ دوں ویگر فیکسل کے ساتھ میں آپ کو سٹریمنگ کر سکتے ہیں اس کا آلہ ہی مجھا ہوتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگر باقی کچھ اور فیچرز کے بارے میں اگر بات کرنی ہوگی تو ہم نیکسٹ ویڈیو اور بنائیں گے کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تھینکیو